ناظرین ویلکم بیک افرانستان اور پاکستان بھارت جو ہم سمجھتے ہیں بہت ہی اہم ہیں جنہیں ہم ڈسکس کریں گے اور مقتصرا یہ یاد کروانا بہت ضروری ہوگا کہ جب دو ہزار پندرہ کا آغاز ہوا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ضرب عزب کے بعد پاکستان اور افرانستان کے درمیان ایک بہتر پہلے سے بہت زیادہ بہتر روابط ہیں بہتر تعلقات ہیں اور پھر جون جولائے میں تو ایسا بھی لگ رہا تھا کہ طالبان بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں گے اور معاملات آگے چل پائیں گے لیکن جب سال کا اختتام ہوا تو کوئی صورتحال پہلے کے مقابلے میں زیادہ انسرٹن ہے ہندوستان کے ساتھ جب سال کا آغاز ہوا تو تعلقات بہت کشیدہ تھے لیکن سال کے آخر میں نیس اے کی جو ٹاکس ہوئی بینک آکھ میں پھر ہندوستان کی فورن مینسٹر سشما سوراج کا پاکستان آنا ہارٹ آف پرل آف جو کانفرنس تھی اس کے حوالے سے اور پھر ہندوستان کے پرائم مینسٹر مودی صاحب کا نواز شریف صاحب کی برترے پہ تین گھ ایسا لگتا ہے کہ ایک بریک تھو ایک سمجھا جا رہا ہے ایک بظاہر کہ ایک بریک تھو کیسی صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے کہ دو ہزار سولہ میں کیا ہوگا ہمیں جوائن کیا ہے جناب رستم شاہ محمد صاحب نے جو نہ صرف خیبر پختونخواہ کے فور میں چیف سیکرٹری رہے ہیں بلکہ افغانستان میں پاکستان کے ایمبیسٹر رہ چکے ہیں رستم شاہ محمد صاحب السلام علیکم ویلکم آپ کو کیسا لگ رہے سر کی افغانستان کے ساتھ دو ہزار سولہ جو ہے وہ کس قسم کر رہے گا دیکھیں جب تک جو زمینی حقائق ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بات آگے نہیں بڑے گی صرف یہ کہنا کہ طالبان بات چیت کے لیے راضی ہو جائیں گے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے طالبان پہلے بھی راضی ہوئے تھے اور ملہ اختر منصور کی قیادت میں انہوں نے بات چیت کا آغاز کیا تھا جون جولائی میں مری میں پچھلے سال اور اس کے بعد بھی وہ راضی ہو جائیں گے لیکن بات چیت کا فریمور کیا ہوگا بات چیت ڈیلیور کرے گی کے نہیں کرے گی کیونکہ اشیوز پر پاکستان نے کوئی کام نہیں کیا ہے محمد صاحب سب سے پہلے تو اس پہ تھوڑا سا سمجھائے نا ہمارے ویورز کو کتب دو ہزار پندرہ کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت تو یہ لگ رہا تھا کہ کابل اور اسلامواد میں بڑے بہتر روابط ہیں بہتر کمیلیکیشن ہیں ملٹری ٹو ملٹری ٹائز بھی امپروف کر گئے تھے بڑی ایک بان ہومی تھی ایک ہنیمون کی صورتحال تھی پھر وہ خراب کیوں ہو گیا خراب اس لیے ہو گیا کہ قندوس پہ طالبان نے چلائی کی اور ان پہ کچھ دنوں کیلئے قبضہ کر لیا اور بان انٹیلیجنس نے حکومت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ قندوس کا جو اپینسیو ہے طالبان کی مدد کی ہے پاکستان نے اور پاکستان کے بعض حلقے طالبان کی اب بھی مدد کر رہے ہیں اور انہوں نے ان کو فنی مہارت بھی مہیا کی ہے اور ویسی فینانشل بھی ان کو سپورٹ کیا ہے یہ بات جب کابینہ میں زہر بیس آئی تو وہاں پہ ایک توفان اٹھا اور اس کے بعد حالات بہت زیادہ سنگین ہو گئے حتیٰ کہ اشرف غنی کو یہ کہنا پہ جولائے میں جب طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے جس میں ابزرور سٹیٹس تھا امریکہ کا اور چین کا وہ مذاکرات اس وقت ناکام ہو گئے جب انڈیس نے ملا عمر کے مرجانے کی خبر جو ہے اس کو لیگ کیا تو کندوس کا حملہ تو سر اس کے بعد ہوا کندوس تو اس کے بعد کی ڈیویلپنٹ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو مومنٹم بلڈ اپ ہوا تھا اس کے بعد جو ملا عمر کے موت کے اناؤنسمنٹ کے تنازے پر بات چلی لیکن اس کے بعد اسی زیادہ خطرناک صورتحال کندوس کی آئی جب حکومت کو یہ بتایا گیا کہ کندوس کے اپنسیو میں پاکستانی ملفز ہیں روکنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان کا جو ریلیشنشپ ہندوستان کے ساتھ ہے اور جو افغانستان کے ساتھ ہے وہ مکس ہو گئے ہیں دوہزار پندرہ میں دونوں جڑ گئے ہیں کسی حد تک یہ بات صحیح ہے کیونکہ افغانستان کو ایک کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی پالیسی پچھلے تیس سال سے اس کا محور یہ تھا اس کے دو محور تھے ایک یہ کہ افغانستان میں ایک فرینڈلی حکومت ہو مطلب ہے کہ پاکستان کے زیر اثر ہو اور دوسرا یہ کہ وہ ہندوستان کے زیر اثر نہ ہو ہندوستان کے رول کو وہاں پہ کنٹین کیا جائے ریسٹرک کیا جائے محدود کیا جائے یہ پاکستانی پالیسی کے دو بنیادی ستون تھے دونوں کنٹروورشل تھے دونوں کو مناسب وقت میں صحیح کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا یہ بڑی دلچسپا بات کر رہے ہیں یا بڑی دلچسپا بات کر رہے ہیں جب ہم نریندرا موڈی صاحب کا وہاں کا ویزٹ دیکھتے ہیں وہ پارلمنٹ کا افتتا کرتے ہیں وہاں وہ جس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان اب یہ چاہ رہا ہے کہ افغانستان کو وہ افغانستان میں سٹیٹیجک ڈیپتھ ڈھونڈ رہا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ افغانستان کی سپیس کو یوز کیا جائے پاکستان کو کنٹین کرنے کے لیے تاکہ پاکستان جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کی طرف جو ہے وہ نہ جا سکے ڈیپنڈنٹ رہے ہندوستان پہ یہ تو الٹا نہیں ہو گیا ریورسل نہیں ہو گیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی پالیسی کا رییکشن ہے ان کا اپنا انیشیٹیو نہیں ہے لیکن چونکہ پاکستان پاکستان کی ابسیشن تھی کہ ہندوستان کے رول کو ریسٹرک کیا جائے کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ افغانستان کے سائل کو بنیاد بنا کے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر دی جائیں گی تو یہ بات چلی نہیں آگے کیونکہ ہندوستان دو بیلینڈ ڈالر کی انویسمنٹ وہاں کر رہا ہے ہندوستان چوتہ بڑا ڈونر ہے لوگ ہندوستان کے انٹروینشن کو اور ان کی سپورٹ کو پسند کرتے ہیں ہندوستان کی بڑی وہاں زبردست لائی بھی ہے ہندوستان سنٹرل ایشیا تک بھی پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی پالیسی خوفزدہ ہونا چاہیے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ساری ڈیویلپمنٹ ہے ہندوستان کی جلجس پی ہے جو انویسمنٹ ہے اس سے پاکستان کو خوفزدہ ہونا چاہیے بلکل نہیں کیونکہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ ہندوستان کی کبھی ہوئی نہیں سکتی دیکھیں ہمارا بائیس سو کلومیٹر لانگ بارڈر ہے پھر ہماری پچھتر ہزار پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں پھر یہاں پہ بیس لاکھ مہاجرین ہیں پھر یہ ایتھنک اور باقی رشتیں ہمارے ان کے ساتھ تو پاکستان کا اپنے مقام ہے پاکستان کی اپنی پوزیشن ہے پاکستان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ پاکستان کا جائز مطالبہ ہے سوئی سر میں ایکسکیوز می بچ سر میں تھوڑا سا مجھے اس پر مطلب احتراز یہ ہے کہ یہ تمام عوامل جو آپ نے گنوائے ہیں ان تمام عوامل کے ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا اثر اصوخ کابل میں وہ نہیں ہیں تعلقات بہتر نہیں ہو پاتے ہیں کابل سے وار او ورڈز ہوتی ہے اور ہندوستان کو وہاں پہ ویلکم کیا جاتا ہے ہندوستان کا بہتر اثر اصوخ ہے وہ بہتر انویسمنٹ کر رہے ہیں باوجود عوامل کے جو آپ نے گنوائے ہیں وجہات وہی دو ہیں جو میں نے گنوائی ہیں کہ افغانستان میں یہ عام تاثر ہے شمال سیلے کی جنوب تک مشرق سیلے کی مغرب تک کہ پاکستان اپنی مرضی کی حکومت مسلط کرنا چاہتا ہے پچھلے تیس سال میں جو پاکستان کی انٹروینشن ہوئی ہے کہ پاکستان اپنی مرضی کی حکومت مسلط کرنا چاہتا ہے تاکہ افغانستان جو ہے اس کیلئے جو سریٹیجک ڈیپت والی پرانی تیوری جو ہے جو ڈسکارڈ تیوری ہے تاکہ پاکستان کیلئے کوئی وہاں مقام پیدا ہو سکے اگرچہ یہ بات صحیح نہیں ہے لیکن یہ تاثر یہ ابرہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ کوشش کرتا رہا ہے اور پاکستان کبھی ایک گروپ کو کبھی دوسرے گروپ کو کبھی ایک فیکشن کو کبھی دوسرے فیکشن کو کبھی ایک لیڈر کو کبھی دوسری لیڈر کو سپورٹ کرتا رہا ہے کبھی حکمتیار کو کبھی عربانی صاحب کو کبھی طالبان کو کبھی ناردن آئلائنز کو کبھی کسی اور کو تو یہ امپریشن عربانستان میں موجود ہے اس کیلئے وقت لگے گا جیسے مشرقی پاکستان کے بارے میں تھا کہ وہاں پہ پاکستان کے بارے میں بہت منفی تاثر تھا اب آہستہ آہستہ وہ زائل ہو رہا ہے لیکن اس میں وقت لگے گا اور دوسری بات جو افغانوں کو بالکل پسند نہیں ہے وہ یہ کہ پاکستان یہ تیون کرے کہ افغانستان کے تعلقات کس ملک کے ساتھ کس نویت کے ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک آزاد خودمختار سابرن ملک ہیں اور یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ اندوستان کے ساتھ چین کے ساتھ ٹرکی کے ساتھ سنٹرل ایشیا کے ساتھ کیسے روابط رکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان دو باتوں میں پاکستان کو اب دو ہزار سولہ میں دو ہزار سولہ میں کیا ہم سٹیبلٹی بڑھتے بے دیکھتے ہیں کیا ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ پاور شیرنگ انینمنٹ میں آسکیں گے دیکھئے اگر حکومت لچک دکھائے گی قابل کی حکومت اور طالبان کو بھی لچک دکھانا ہوگا اگر طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ دو ہزار ایک کی پوزیشن پہ واپس جا سکتے ہیں اور ایکسکلوسیو لی ٹو دی ایکسکلوشن اف ادر پولٹیکل فیکشنز وہ افغانستان پہ حکومت کر سکتے ہیں تو یہ غلط ہے یہ خامخیالی ہے یہ کبھی نہیں ہوگا اگر افغانستان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ موجود ہے دستور بھی موجود ہے طالبان اس کو تسلیم کر لیں وراکر شامل ہو جائیں یہ بھی کبھی نہیں ہوگا تو ایک درمیانی رستہ نکالنا ہوگا جس میں کہ طالبان کے جو مطالبے ہیں کہ خارجی قوتوں اور فورسز کو وہاں سے نکلنا ہوگا اور ایک اسلامی نظام پہ سب کو متحد ہونا ہوگا تو اگر طالبان کے یہ مطالبات ہیں اور افغانستان ہندوستان کے کیا انٹرسٹس ہوں گے انڈیا کے کیا انٹرسٹس ہوں گے یہاں پہ دیکھیں ہندوستان کے ہندوستان کا انٹرسٹ ایک تو وہاں پہ سنٹرل ایشیا تک پہنچنا ہے اور دوسرا ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اس کھیل سے باہر ہو گیا تو پاکستان وہاں پہ اچھا جائے گا اور پاکستان کا جو پاکستان کی جو ڈائمنیشن ہے وہ ہندوستان اپنی لئے خطرہ سمجھتا ہے تو افغان یہ چاہتے ہیں کیوں کیسے ہندوستان ہندوستان کو کیا خطرہ ہے نہیں لیکن آپ پاکستان کے بارڈر ملتے ہیں ہندوستان کو تو بارڈر نہیں ملتا افغانستان سے ان کو کیا خطرہ ہے نہیں دیکھیں نا ایشیوز پہ آپ ذرا غور کریں ہندوستان یہ کہتا ہے کہ کشمیر سے لوگ ہندوستان یہ لزام لگاتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل غلط ہو لیکن ہندوستان یہ لزام لگاتا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو وہاں پہ کیمپوں میں ٹریننگ دی گئی ہے اور ان کو پھر ہندوستان کے خلاف استعمال کیا گیا یہ بات تو بڑی پرانی ہو گئی ہے یہ تو لیٹ ایٹیز کی نائنٹیز کی بات ہے دیکھیں نا انیس سو نوے سے لے کے دوازار دس تک کشمیر میں انسرجنسی رہی ہے پھر دوست کے پائن سال ہو گئے ہیں پائن سال پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کو وہاں پہ تربیت دی جاتی ہے وہ بات اب پرانی ہو گئی وہ میں تسلیم کرتا ہوں لیکن ہندوستان ایک ریجنل ملک ہے وہ ایک ریجنل پاور ہے ایک ورلڈ پاور بنی کی کوشش کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ان کے دوازار سال کے سیولیزیشنل کانٹیکٹس ہیں اور پاکستان ان کی رستے میں رکاوٹ ہے میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان جو بریکترھو جو بریکترھو جو بریکترھو انڈیا کے ساتھ اس وقت ہمیں لگتا ہے نارندرہ موڈی کے وزٹ کے بعد وہ آپ کے خیال میں دوازار سولہ میں بلڈ اپ آن ہوگا وہ سسٹینبل ہے بلکل سسٹینبل ہے اور اس کو ہونا چاہیے ہم پہلے سے یہ بات کرتے رہے تھے کہ ہندوستان اور پاکستان کو افغانستان میں اپنے رول کے حوالے سے ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا چاہیے پاکستان کا رول ہندوستان کے خلاف نہیں ہے اور ہندوستان کا رول پاکستان کے خلاف نہیں ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ اور حکومت کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا ملک جو ہے وہ بیٹل گراؤن بن جائے پراکسی وار بیٹوین پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پراکسی وار کے لیے وہ بیٹل گراؤن بن جائے یہ کبھی وہ پسند نہیں کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں پر رحم کرنا چاہیے کیونکہ پچھلے 35 سال سے وہاں پر ایک کانٹرکٹ ہے لڑائی ہو رہی ہے تو پاکستان کو بھی ریالائز کرنا چاہیے اور ہندوستان کو بھی ریالائز کرنا چاہیے کہ اب افغانستان کے لیے امن کی ضرورت ہے جس قیمت پر بھی ہو جیسے بھی ہو جتنی جلی ہو ریالائز کرنا چاہیے رستم شاہ محمد صاحب بہت شکریہ دیکھنا پر ہے کہ دوہزار سولہ میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان افغانستان میں جو ایک بیٹل گراؤنڈ کی صورتحال ہے کیا اس میں کوئی بہتری آتی ہے کیا حالات بہتری کی طرف جا پاتے ہیں آج اتنا ہی کلاب سفر ملکات